بلکل جناب پرگرام کا آخری کے لمحات ہیں اچھا حبیب بھائی اور افطاب بھائی آپ سے بلک آخری سوالات ہیں اچھا حبیب بھائی آپ نے ابھی کیا الیکٹرک کی بات کی مہنسلی کی بات کی میں ابھی کچھ عرصے پہلے مئی کے اندر پرگرام کر رہا تھا جو کیا الیکٹرک کی یونین ہیں ان کے سربراہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کراسی کے عوام کی جو آپ جو بات کرتے ہیں انہوں نے ہمارے مزدوروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے کراسی کے عوام کا بیڑا غرق کرنا لازمی بنتا ہے کہ الیکٹرک کے اندر مینجمنٹ کی پاکٹ یونین جب سے وجود میں آئی ہے انہوں نے الیکٹرک کے مزدوروں کا بیڑا غرق کر دیا پندرہ سال سے الیکٹرک کے مزدور کو ڈیمانڈ نہیں ملیے ریوریٹس پیل نہیں ملیے ایک دور کے اندر کیا سی مزدور کو ہر مہینے دو سابون اور تولیہ دیتی تھی اچھے اس کے علاوہ 5% ملتا تھا 15% ملتا تھا بونس ملتا تھا اید علاوانس ملتا تھا مکرائید علاوانس ملتا تھا ساری چیزیں ملتی تھی ان پاکٹ یونین نے مزدوروں کا بیڑا غرق کر دیا آج کہ یہ سی کا مزدور بیچارہ مجبور ہے تو کچھ نہیں کر سکتا اور میں تو عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان مزدوروں کو ان گاڑیوں کو توڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کے مرکز میں جائیں وہاں پہ جو بیروکریز جی ایم ڈی جی ایم ڈائریکٹر حضرات آپ ان کے سپو آڑے ہاتھ ہو لیں یہ تو غریب آزمی بیچارہ ویسی پریشان ہے ایک لائن مین ابھی قرنڈی کے اندر ایک حاصل ہوا تھا ہمکار میری آیا تھا ایک لائن مین تھا آف تھا جی جی وہ بیچارہ چھٹی کے اوپر تھا کام کے اس کو زبردستی ڈی جی ایم صاحب نے بلایا وہ بیچارہ آیا اس کو حاضری بنی لگانے دی کہا کہ جی آپ فالڈ بنائیں وہ فالڈ بنانے گیا وہاں پہ اس کو ایکسیڈنٹ ہوئے یہ لائن پیچھے سے اون ہو گئی ایکسیڈنٹ ہوئے اس کے اندر ایک امپلائی رفیق صاحب اس کا انتخال ہوا ایک زخمی ہوئے تو وہ تو بیچارہ ہاتھ سے چلے گیا اب انتا کہی ایسی مینیجمنٹ نے یہ وہ کر دیا کہ جی آپ پیدا گیری کے لیے آئے تھا میرے بھائی جس نے بھلایا تھا آپ اس کے اپر ایکشن لوں آپ جی ایم پی اپر ایکشن لوں آپ جو آکر جی ایم تھا اس کے اپر ایکشن لے ایک آپ نے جو کیبل جوائنڈر تھا رفیق اس کے اور گھر والوں کو عزت دینے کو جائے آپ کو بولنے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ رشت کے لیے کو اون کرنے کے لیے آیا ہے اس کی آجری بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ اتنا ٹارچر جی اتنا ٹارچر کرتے ہیں یہ لوگ یہ بندہ آف کر کے جا رہا ہے صحیح بار راستے میں ہی ہے اس کو فون کر کے بلا لیتے ہیں آپ کی بات کرتا ہوں آپ کی بات کرتا ہوں پرگرام بھی ختم ہو رہا ہے میں نے یہ دکھا ہے جب کیسی کے اندر مجھے یاد ہے کیسی کے اندر کیسی کے ایم ڈی ہوتا تھا وہ ہوتا تھا چیف انجینئر صحیح ہے اور جتنے بھی لوگ وہ پڑا لکھا ہوتا تھا ہاں جی ایم لیور کے لوگ وہ پڑا لکھا ہوتا ہے یا جی ایم ہو جی ایم ہو جی سائٹ ٹیکنیکل سائٹ سے لوگ ہوتے تھے اس میں زیادہ لوگ ٹیکنیکل سائٹ کی ہوتے تھے آج کل میں دیکھتا ہوں کہ الیکٹر کا سی او جو ہے وہ آئی سی ایم میں ہیں وہ اکاؤنٹ کا بندہ ہے اس کو ٹیکنیکل پتہ کیا ہوگا وہ سی او بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ جی ایم جو ہے نا آپ نے ایک لیڈی کو بٹھایا ہوا ہے اس عورت کو کیا پتہ ایمیل کرنا انگلزی بولنا یہ کام نہیں ہے ٹیکنیکل سائٹ میں اس عورت کو کچھ آتا ہے سادیا کو آپ نے بنایا ہوا جناب سادیا ڈادا کیا بنی گئے وہ اس میں ٹیکنیکل عورت نہیں ہے وہ انگلزی بول رہی ہے ریزوان ڈالیا کون ہے ریزوان ڈالیا کون ہے ریزوان ڈالیا کون ہے ایک بجنسمن آپ نے اس کو لاکھے بٹھا دیا جس کو الیکٹر کی علیب دے نہیں پتہ یہ ہی پتہ پہلے کے کے اندر ایک ٹریننگ سینٹر ہوتا تھا وہاں پڑے لکھے لڑکے کو ٹریننگ دی جاتی تھی ہی پہلے کے آتے تھے ہزاروں کے اندر وہ ہوتے تھے تو ایمیدی انیوریتی سے سیفی سے یہاں سے ٹریننگ یافتہ لڑکے نکل کے آتے تھے جنہوں نے اس کے اوپر ڈک برومہ خورس کیا ہوتا تھا اب یہ آپ فائنس سے لے کے آ رہے ہو بینکنگ سے لے کے آ رہے ہو تو ان کو کیا آپ پتہ بھائی یہ ٹیکنیکل ہی یہ جا رہا ہے آپ نے نون ٹیکنیکل نا کے بھرتی کر دیئے آپ شور کی تنخواہ دیکھیں ہاں سے بھائی میں آپ کی بات کہا رہا ہوں ان کو دو کا چار کرنا آتا ہے یہ ادارہ بھی اس ٹائنڈ دو کے چار کرنے میں لگا ہوا ہے جی ہاں بلکل انکم کو ملٹیپل کیسے کرنا ہے جی ہاں بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا فائننس کے لوگ انہوں نے ہائر کی ہوئے ہیں ہر شعبے میں جیم بنا کے بیٹھائے ہوئے ہیں بھائی عورت کا کیا کام ہے اس لیڈی کا کیا کام ہے اس کو انگریزی بولنے آتی بس ایمیل لگے دیئے ہیں بھائی عورت کیا دارہ عوام کے ساتھ اپنے ایمپلائی کا بھی دشمن ہے اگر یہ مخلص ہوتا تو ایک ایمپلائی جس کو یہ میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر کرتے ہیں اس کا میڈیکل تو تاہیات جاری رکھتے ہیں یہ اس کا میڈیکل بھی بند کر دیتے ہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اس کو میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر کیا بیمار اس کو دواء کی علاج کی ضرورت ہے تم نے اس کی نوکری تو چھین لی منتلی انکم تو اس کی رک گئی دواء علاج بھی اپنی جیب سے کرے گا کہاں سے کرے گا وہ حقیقت ہے بلکل جناب ظالم لوگ ہیں بلکل جناب آج کا یہ پروگرام ہم نے جو آپ کے سامنے لکھا رہے ہیں جو محسوس مہمان حفیق جرپن کیونکہ یوسی کیئر میں نے سابق عیس کے اس کے علاوہ آفتاب جعویس سلزکی صاحب یہ بھی جو ہے وہ انہوں کو فرائی کام کرتے ہیں لوگ کے بہت سارے کراچی شہر کے دو بڑے اہم شخصیات تھی ان سے آج ہماری گفتی ہوئی آپ دونوں آخر میں کراچی کے عوام کو کیا میسیج دیں گے وہ ایسا پوزلیو میسیج جانا چاہیے کم سے کم کراچی کے لوگ کو شاید ہماری باز ان تک پہنچے ان کی تسلیت ہو جو کہ یہاں تسلیب ہی نہیں دینے کے لئے کوئی بچہ نہیں ہے باقی ہے بھائی میں تو کراچی کی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک آپ اپنے ہوت کے لئے باہر نہیں آوگے تو آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے آپ پھر اسی طریقے سے مرتے رو روتے رو تڑپتے رو اپنی بچیوں کی بالیاں اپنی بیوی کی چوڑیاں اپنے گھر کا سامان بیچ کے بل آدھا کرتے رو یہ اسی طریقے سے بندناتے پریں گے اپنا حق لینا ہے یار آپ کوئی ناجائز نہیں کر رہے ہو حق کے لئے نکل جاؤ یار بس اور کچھ نہیں کہنا بھائی اب تب بھائی کیا کہیں گے عوام کو چاہیے کہ اپنے فرائض کے ساتھ حقوق کی بھی ان کو پہچان ہونی چاہیے اپنے حقوق کو پہچانیں اور موطبر ادھاروں سے اور افراد سے اپنا حق مانگیں ان سے ریکویسٹ نہ کریں انہیں حکم دیں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے ہمیں عزت دو ہمیں پروٹیکشن دو ہمارے جانمال عزت کی عبادت کرو گیس بجلی پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی تنخواہ پر بھی ٹیکس دیتے ہیں ہمیں ٹیکس زیادہ تنخواہ تھے جو اشیاء خریدتے ہیں ان پر بھی ٹیکس دیتے ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک انکم پر آپ کئی کئی بار ٹیکس دیں ہم پھر بھی دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں جو سہولیات ملنی چاہیے ہیں صفائی سہر انفرائی سٹرکچر سڑکوں کی گیس بجلی پانی اچھے اسپتال اچھے درسگاہیں یہ سب آپ اپنا حق ہے آپ مانگیں ان سے ان سے ریکویسٹ نہ کریں یہ آپ کے انداتا نہیں ہیں یہ ان کو آپ پال رہے ہیں یہ آپ کے فنڈ پر پل رہے ہیں آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھیں آپ اپنا حق ان سے مانگیں نہیں چھین لیں بلکہ یہ ہمارا حق ہے اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں اور اپنے ساتھیوں کا ہاتھ مضبوط کریں وازو بنیں اپنے پڑوس میں اپنے محلے میں جو ایسے لوگ ہیں ان کے طاقت بنیں آپ اگر آپ ایک ادارے میں بات کر سکتے ہیں تو اپنے محلے والوں کی ایک کمیٹی بنائیں اور محلہ کمیٹی کے لیول پر سارے کام اپنے کریں چاہے وہ سیکورٹی کے ہوں گیس بجلی پانی کے ہوں یا دیگر جو بھی امور ہوں صحیح بات بلکل جناب بہت بہت شکریہ جناب ہمارے دونوں معزز مہمان حبیب ڈرپن جو کہ سابق کیو سی کیر میں نے ایسٹ کے اور آفتاب جعوید صدیقی صاحب دونوں معزز مہمان کا بہت بہت شکریہ اور دیکھنے آج کا پرگرام تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو پسند آیا ہوگا لیکن آج ہم نے صرف کراچی کے حول سے بات کی پاکستان کے حول سے بات کیے کیونکہ کراچی کے مسائل بہت سارے ہیں بہت ساری پریشانیں ہیں ایسا کراچی کے عوام بہت بہت جنہاں گرمی کی سے اور گیاس پانی کوپیچری کے بلو سے لڑ رہیے تو جناب یہ کوشش کی ہے ہم نے کہ اپنا مسید پہنچا دیکھنے آپ کو اپنے حق کے لئے اٹھنا پڑے گا آپ کو اپنے حق کے لئے لڑنا پڑے گا آپ کو اپنا حق چھیننا پڑے گا لیکن اس کے لئے آپ کوئی چیز آپ کے کام نہیں یعنی آپ نے اپنا حق خود لینا ہے اپنا حق خود مانگنا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ضرور کامیابی ہوگی اللہ کہتا ہے جب مجھ سے مانگو گے تو میں دوں گا تو آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا تو لڑیں لیکن اس لڑائی کے اندر انتشار نہ ہو اس لڑائی کے اندر کوئی نقصان نہ ہو آپ نے اپنے حق کو پور امن طریقے سے ان سے لینا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے مجھے اور دونوں معزز میمانے کو اجاز دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال لکھئے خاص طور پر صفیق کوش لوگ کا خاص خیال لکھئے اللہ حافظ گوڈ بائی اینڈ شب خیر